بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کو مکمل دیکھیں تاکہ ہر چیز ٹھیک سے سمجھ میں آ جائے آئیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کے لئے یہاں پہ ہم لیں گے دو کلوب مطن آدھا مطن ڈالنے کے بعد میں اس کے اوپر آدھا کھانے کا چمچ نمک چھرک دوں گی ہم مزید آدھا والا اس میں ایڈ کٹ دیں گے اور ہر ٹیبل سپون نمک اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دیں گے ٹوٹل میں نے فن ٹیبل سپون نمک اس کے اندر ڈالا ہے ہسپے ذائقہ آپ کم زیادہ لے سکتی ہیں لیکن اگر کم لگے تو بعد میں چیک کریں اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اسے برہا لیں اس نمک کو ہم ان گوٹھیوں کے اوپر اچھے سے ملیں گے ہاتھوں سے ہم دمپخت مٹن روش ایسے ہی بنائیں گے جیسا کہ کے پی کے کے پرانے قبائلی علاقوں میں بنایا جاتا تھا بلکل اصل ریسپی کے ساتھ نمک ان بوٹھیوں کے اوپر بہت اچھے سے لگ چکا ہے اور بلکل چھوٹے سائز کی بوٹیاں نہیں لینی یہ مناسب سائز کی ہوں یا تھوڑی سے بڑے سائز میں اگر آپ کو ران کا گوشت مل جائے تو وہ سب سے بیسٹ ہے اس ریسپی کے لیے یہاں پہ یہ میں نے مٹی کی ہانڈی لی ہے اس کو پکانے کے لیے مٹی کی ہانڈی کے علاوہ اسے تامبے کے برتر میں بنائیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ دونوں برتر نہ ہوں تو آپ گھر میں موجود کوئی سا بھی برتر لے سکتے ہیں لیکن مٹی کی ہانڈی یا تامبے کی ہانڈی جو ہے اور وہ تنگ موں کے ساتھ ہو یعنی اس کا یہ دخانہ یہاں پہ تھوڑا چوڑا ہے یہ تھوڑا تنگ ہو تو وہ بیسٹ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم ہانڈی کی تیہ میں نیچے یہ چربی لگائیں گے دم پخت مٹن روش ہمیشہ چربی میں ہی تیار کیا جاتا ہے اور اسی میں اس کا ٹیسٹ اصل ٹیسٹ آتا ہے یہ بکرے کے گوشت کی چربی ہے کچھ مقصود کھانے جیسا کہ چپلی کباب کچھ پلاو اور یہ مٹن روش بغیرہ جو ہیں یہ چربی میں تیار کیے جاتے ہیں تو آپ ان کو اسی میں بنا کر کھائیں ان کا اصل ٹیسٹ حاصل کرنے کے لیے اور اب یہاں پہ ہم اس میں آلو شامل کریں گے آلو آپ نے چھوٹے سائز کے لے لینے ہیں میڈیم سائز کے یا بیبی سائز کے اور ان کو اچھے سے واش کر لینا ہے ان کا چھلکہ نہیں اتاریں زیادہ بہتر ہے کچھ لوگ چھلکہ اتار لیتے ہیں چھلکہ اتارنے میں بھی حرج نہیں لیکن جو اس کی اصل ٹیسٹ بھی ہے اس میں یہ چھلکے کے ساتھ ہی ڈالے جاتے ہیں یہاں پہ میں نے پانچ عدد آلو شامل کر دیئے اب ہم اس میں میڈ شامل کریں گے اور میڈ آپ نے پھلا کے ڈالنا ہے اب اس میں دو میڈیم سائز کے چھلے ہوئے پیاز ڈال دیں گے ان کو آپ نے کٹنا نہیں اسی طرح ڈال دیں گے ٹماٹر ہے ان کو اس طرح سینٹر سے ذرا سا کٹ لیں گے اور اس طرح اس میں ڈال دیں گے عمومن لوگ اسی طرح لہسر کی گھٹی جو ہے وہ پوری دم پخت کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ بھی بہتر ہے لیکن یہاں میں نے یہ طریقہ تھوڑا سا چینج کیا ہے یہاں پہ میرے پاس لہسر کی ثابت دوریاں ہیں اور ان کا چھلکہ میں نے نہیں اٹارا یہ ساف ستری سی دوریاں ہیں ان کو ہم اس طرح سے ڈال دیں گے یہ دو گھٹی لہسر ہیں تقریباً دم پخت میں لہسر کا جو ٹیسٹ ہے وہ فیل ہوتا ہے تو اس میں لہسر کو اگر آپ اس طرح سے ڈالیں گے تو یہ زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا اب ادرک ہے تقریباً دو انچ کا ٹکرا اس کو چھیل کے اس طرح پیسس میں کٹ لینا ہے یہ ہم ڈال دیں گے اس میں کٹا ہوا یا پیسا ہوا ادرک لہسر شامل نہیں کیا جاتا ہاف ٹیبل سٹون ثابت کاری مرچ ہے یہ اس میں اس طرح پھلا کے ڈال دیں گے اگر آپ ایک کلو گوشت کی رسبی بنا رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو آپ ہاف کر لیں اب یہ باقی بچہ ہوا گوشت اس کے اندر اس طرح سے پھلا کے ڈال دیں گے بارہ عدد ہری مرچے ہیں یہ اس طرح پھلا کے ڈال دیں گے ایک بات کا خیار رہے کہ دم پخت گوشت کے اندر پانی پلکل نہیں ڈالا جاتا جو لوگ پانی ڈالتے ہیں وہ رسپی کا حصہ نہیں ہوتا دم پخت گوشت کی یہی خاصیت ہے کہ گوشت جو ہے وہ اپنے پانی میں اور سبسیوں کے پانی میں گل جاتا ہے اور اسی میں سے اس کی جو تھوڑا سا اس کا شوربہ بنتا ہے وہ اسی میں سے بنتا ہے لہذا ہم اس میں ایک کترہ بھی پانی شامل نہیں کریں گے یہ آٹے کی دو ہے اس کو اس طرح لنبائی میں آپ نے کھیج کے کناروں پر لگا دینا ہے تاکہ اس کی ہوا باہر نہیں نکلے بھاپ وغیرہ جو ہوتی ہے کوشش کریں کہ جب آپ آٹا لگائیں تو یہ اندر والی سائٹ کی طرف نہ جائے اسے باہر کی طرف ہی رکھنا ہے اور ایسے ہم اسے کور اپ کر دیں گے شروع کے دس منٹ ہم اسے میڈیم فلیم پر پکائیں گے اس کے بعد فلیم لو کر دیں گے ہلکی آنچ پر پکائیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے دو سے ڈھائی گھنٹے گزر چکے ہیں اور اس کو کھولنے سے پانس سے آٹھ منٹ پہلے آپ نے چولا بند کر دینا ہے اب ہم اس کو کھولتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہوا نکلنے شروع ہو گئی تھی تو میں نے آٹا اوپر سے دوبارہ لگا دیا اس طرح اگر آپ کو لگے کہیں سراخ ہو گیا ہے یا ہوا جو نکلنے لگی ہے تو آپ آٹھا لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے چھلکے اس طرح سے الگ کر سکتے ہیں ٹرماتر کے اوپر سے گوشت جو ہے وہ تقریباً ہنڈر پرسنٹ کو کھو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس زبردست قسم کے مٹن روش کو ہم ڈیش اور کرتے ہیں گوشت کی کنڈیشن آپ ایک دفعہ پھر چیک کر سکتے ہیں یہ ابھی بہت گرم ہے ہاتھ نہیں لگ رہا لیکن یہ بلکل ریشہ ریشہ ہو رہا ہے اسی طرح گلہ ہوا گوشت ہونا چاہیے دم بخت کا اس کے ساتھ لیمن لازمی سرپ کریں لیمن کا جوس اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے کھانے کے ٹائم پر جو اس کے ٹیسٹ کو اور زیادہ برہا دیتا ہے بیوارز اسی کو دم بخت گوشت بولا جاتا ہے اسی کو مٹن روش کہتے ہیں اور اسی کو پشاوری نمکین گوشت بولا جاتا ہے مختلف لوگ تھوڑا سا طریقہ چینج کر لیتے ہیں بناتے ہوئے لیکن بسیکلی یہ ایک ہی چیز ہے اور اس کو بنانے کا یہ بلکل اتھینٹک اور اوریجنل طریقہ میں نے آپ کو دیا ہے دم بخت مٹن روش کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تینکیو فر واشنگ ٹیک کیا اللہ حافظ